دوستو خفیہ گروہ کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتا ہے جو دنیا کے سامنے ہونے کے باوجود دنیا کی نظروں سے اوجل ہوتے ہیں ان گروہوں میں موجود افراد خود کو باقی دنیا سے الگ تصور کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کسی طرح کا کوئی خاص علم موجود ہوتا ہے یہ لوگ اپنے گروہ کو نہایت خفیہ طریقوں سے چلاتے ہوئے اپنے تمام تر رسم و رواج ادا کرتے ہیں یہ خفیہ گروہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں ہونے والی کئی تبدیلیوں کے پیچھے انہی خفیہ تنظیموں کا ہاتھ ہوتا ہے ان تنظیموں میں ایک بات جو مشترکہ طور پر جانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خفیہ گروہ اپنے شیطانی ارادوں کے تحت دنیا پر غالے با کر دنیا کو اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان تنظیموں میں کچھ گروہ ایسے بھی موجود ہیں جن کا ماننا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا ہے کئی سالوں سے دنیا میں ہونے والی عجیب و غریب واقعات کو سازش بری نگاہوں سے دیکھا جاتا رہا کیونکہ ان پر کسی شیطانی مقصد کو پورا کرنے کا الزام لگتا رہتا ہے اس کے علاوہ فلموں اور ڈراموں اور کئی ڈاکومنٹریز پر بھی ایسے کئی دعوے کیے گئے ہیں جن میں سے کچھ تو ان لوگوں کے حق پر تھے اور کچھ ان کے خلاف تھے ان سبھی باتوں کو شیطانی گروہوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اگر آپ اسلام کے نظرے سے دیکھیں تو یہ سبھی شیطانی خفیہ تنظیمیں دجال کیامت پر اس کے آنے کے لیے راستہ صاف کر رہی ہے کیونکہ ان تنظیموں کے مطابق دجال ان کا سچا رانما ہے خفیہ گروہ کا نام سن کر آپ کے ذہن میں الومیناٹی فری میسن اور بلیک روک نامی شیطانی تنظیموں کا نام ضرور آ رہا ہوگا لیکن در حقیقت ان تنظیموں کے علاوہ بھی کئی اور شیطانی خفیہ تنظیمیں بھی موجود ہیں جو دجال کیامت کے لیے اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہے انہی میں سے ایک کا نام اسکولز اینڈ بونز ہے دوستو اس خفیہ گروہ کو کئی اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے اس گروہ کا ہیڈکوارٹر ییلی انیویسٹی میں ہے جہاں ار سال کے اپریل میں 20 سے 25 افراد کو اس شیطانی گروہ میں شامل کی جاتا ہے اس گروہ میں شامل افراد کو دی بونز مین کہا جاتا ہے اس گروہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان گروہ کا صرف ایکی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ ان لوگوں جو اس گروہ میں شامل ہیں انہیں دنیا کا طاقتور گروہ بننا ہے تاکہ شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد اپنے شیطانی مقاصد کو پوری دنیا پر مسلط کر کے دجال کی حکومت قائم کی جائے ان کی حکومت میں صرف دجالی بادشاہ ہوگا اور صرف شیطان ہی کی عبادت کی جائے گی اس مقصد کو عام زبان میں نیو ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا ہے اس شیطانی گروہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص اپنی مرضے سے داخل نہیں ہو سکتا بلکہ ان کا اس گروہ کے سربران کے ذریعے انتخاب کیا جاتا ہے اس گروہ کو 1832 میں ییلی یونیویسٹی میں قائم کیا گیا تھا ییلی یونیویسٹی دنیا کے سب سے بڑی یونیویسٹی میں شمار ہوتی ہے اس کے علاوہ امریکہ کے بڑے اور مشہور شخصیات بھی اس یونیویسٹی سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اس یونیویسٹی میں شیطان کا ایک گروہ ہونا نہایت عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے دوستو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کیا واقعی یہ ایک شیطانی گروہ ہے اور اگر یہ گروہ اس یونیویسٹی میں موجود ہے تو یہ آخر اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں رہ کر اپنے کام کس طرح سر انجام دیتا ہے وہ بھی آج کے اس جدید دور میں جب ہر انسان کے پاس سمارٹ فور اور انٹرنیٹ کی سولت موجود ہے تو یہ گروہ اتنے لوگوں میں کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہے کیا اس گروہ کے مطابق کوئی ایسا ثبوت موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ گروہ حقیقت میں موجود ہے یا پھر جھوٹی کہانی پر مبنی ہے دوستو آپ عباب کے ذہن میں اس طرح کے کئی سوالات آ رہے ہوں گے لیکن آپ عباب کو بتاتے چلیں کہ ان تمام سوالوں کے جوابات الیکزینڈر نامی جنرلسٹ نے پہلے ہی اپنی کتاب میں درج گئے ہیں یہ خاتون اس خفیہ گروہ کے بارے میں سب جانتے ہیں جسے سننے کے بعد آپ لوگ حیران و پریشان ہو جاؤ گے کیونکہ الیکزینڈر خود بھی یلیونیسٹی کی سٹوڈنٹ رے چکی ہے اسی لئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اس گروہ کے بارے میں تحقیقات کرنا شروع کر دی تھی اور اس میں انہیں کم از کم تین سال کا عرصہ لگا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر تحقیقات کو ایک کتاب کے شکل میں شائع کر دیا اس کتاب کا نام دک سیکریٹ آف ٹوم ہے اس کتاب میں الیکزینڈرہ نے خفیہ تنظیم کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے باتیں لکھی ہیں الیکزینڈرہ کے مطابق انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران ڈیٹسوں سے بھی زائد سکالز اینڈ بونز تنظیم کے افراد سے ملنے کا دعویٰ کیا ہے جس میں سے کئی افراد نے اپنے اس گروہ کے بارے میں بات تک کرنے سے منع کر دیا اسی دوران الیکزینڈرہ کو ڈرائے گیا اور کئی طرح کی دمکیاں بھی دی کہ وہ اپنی تحقیقات کو وہیں پر روک دے ورنہ ان کے جان بھی جا سکتی ہے مگر الیکزینڈرہ نے ہار نہیں مانی اور عمد سے کام لیتے ہو اپنی تحقیق کو مکمل کر کے ہی چھوڑا دوستو الیکزینڈرہ کی کتاب کے مطابق یہ گروہ ایک سو سی سال پرانی ایک خفیہ تنظیم ہے جس کا ایک بڑا مقصد امریکہ کے تمام بڑے سرکاری اور پرائیویٹ عہدو پر قبضہ کر کے اپنی اس تنظیم کو طاقتور بنا کر اپنے شتانی منصوبوں کو مکمل کرنا ہے اس گروہ کے سربران کے بارے میں بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اسے ویلیم رسل نامی امیر ترین آدمی نے قائم کیا تھا اس گروہ کی اس کی عجیب و غریب رسمات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے ویلیم رسل کے تعلق امیر گرانے سے تھا اور 1832 میں جب ہی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لئے جرمیہ نہیں گیا تو اس وقت ویلیم نے اس خفیہ گروہ کی بنیاد رکھی اس خفیہ گروہ کا لوگو انسانی ہڈیوں پر مشتمل ہے اس تنظیم کے لوگوز کے نیشے ہمیشہ ایک نمبر تحریر کیا جاتا ہے جو کہ 322 ہے تاریخی کتابوں کے مطابق 322 اسوی قدیم یونانی زبان کے سب سے بڑے ترجمان کی وفات کا سال ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے علم و عقل میں بہت زیادہ طاقت تھی شاید یہی وجہ تھی کہ اس کال اینڈ بانس کے اس گروہ نے یونانی زبان کے ترجمان کی وفات کا سال اپنے لوگوں پر درج کیا اس شیطانی تنظیم کی سب سے خوفناک بات یہ ہے اگر ان شیطانی گروہ کا لیڈر کوئی وفات پا جاتا ہے تو یہ لوگ اس کی خوپڑی کو سنبھال کر رکھ لیتے ہیں تاکہ جب دجال اس دنیا میں آئے تو یہ لوگ دجال سے کہہ کر اپنے لیڈروں کو دوبارہ زندہ کروا سکے دوستو یہ تھا ہی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیوں رسبریوائی چینل کو سبسکراب کر کے بھی لائکن کو پیس کر لیں تاکہ ہماری لائٹس ویڈیو کو نوٹفکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہے ملتے ہیں اگلیک انفارمیٹیو ویڈیوز میں دیجئے مجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ